نمشکار ساتھیو آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں بہت بہت ساغت کرتا ہوں میں ساتھیو اور ساتھیو کن سور کسے کہتے ہیں اور کن سور کیسے لگانا سیکھیں تو ساتھیو آج میں آپ کو کن سور جو ہوتا ہے اس کو لگانا سکھاؤں گا اگر آپ کسی بھی گانے میں کن سور لگاتے ہیں تو گانے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور کن سور لگانا بہت ہی جروری ہوتا ہے کسی بھی گانا ہو یا بھجن ہو ہارمونیم سیکھنے والے جب تک کن سور نہیں سیکھتے ہیں وہ کوئی بھی گانے میں مٹھاس نہیں لاسکتے اور آپ کا گلہ بھی جب ہی تیار ہوتا ہے جب ہم کن سور لگانا سیکھ جاتے ہیں تو وہ کیا طریقہ ہے جو کن سور ہم جلدی سے جلدی سیکھ جائیں کچھ ہی دنوں میں ہم بجانا سیکھ جائیں گے کن سور لگانا اور کن سور کہتے کسے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور کچھ پروح بھی دکھاؤں گا کی بغیر کن سور لگائے اور کن کے دوارا اگر ہم کن سور لگاتے ہیں تو گانے میں خوبصورتی کس طرح سے آتی ہے کسی بھی گانا ہو یا آپ کچھ بھی بجاتے ہوں ٹھیک ہے چلیے تو آپ سے ایک ہی رکیسٹ ہے یا آپ چینلے پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دینا ساتھی ہو تو ییسے کمال لیجئے جیدہ تر 99% لوگوں کا یہ پہلی کالی سا ہوتا ہے تو جو ہم عام ریاج کرتے ہیں جیسے لگاتار ہم ریاج کرتے ہیں بغیر کن سور کے تو کیا ہے تو یہ ہم نورمل سا ریاج کرتے ہیں اپنی اب آج ملاتے ہیں اب کن سور ساتھی ہو ہوتا کیا ہے دیکھیں کن سور یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس سرسور پر انگلی رکھ لی یہاں پہ ہے تو اس انگلی کے علاوہ ہم دوسرے سور کو ہلکا سا ٹچ کرتے ہیں یہ اس کو کن سور بولتے ہیں اب چاہے آپ یہاں انگلی رکھتے ہیں پیچھے بارے سور پہ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ کن سور ہوتا ہے یعنی سور کا بہت ایک چھوٹا سا بھاگ ہم ٹچ کرتے ہیں یعنی چار چوٹھائیس ہے پچیس پرسینٹ مان لیجئے یعنی یہ پورا سو پرسینٹ ہے اس کے پچیس پرسینٹ ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کو کن سور بولتے ہیں اب اس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے بہت سے ساتھیوں کی انگلیاں فسل جاتی ہیں اس میں تو دیکھئے آسان طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ کو سا پہ اگلی رکھیں گے آپ یہاں پہ اگلی سا ایسے کر کے ٹچ کریں گے آپ اس کو ٹھیک ہے سا پہ اگلی رکھ کے دو بار اس کو ٹچ کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے پھر رے پہ اگلی رکھیں گے یہ کن سور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو آپ کو زیادہ بار نہیں بتاؤں گا صرف دو دو بار ٹچ کر کے بتاؤں گے کیسے کرنا آپ کو دیکھیں ساڑے کا مادہ نیسا میں نے کیا کرا سا پہ اگلی رکھی تو رے کو دو بار ٹچ کر دیا رے پہ اگلی رکھی تو گاہ کو دو بار ٹچ کر دیا گاہ پہ اگلی رکھی تو ماں کو دو بار ٹچ کر دیا ماں پہ اگلی رکھی تو پاہ کو دو بار ٹچ کر دیا پہ اگلی رکھی تو دھا کو دو بار ٹچ کر دیا دھا پہ اگلی رکھی تو نی کو دو بار ٹچ کر دیا اور نی پہ اگلی رکھی تو دو بار سا کو ٹچ کر دیا کہنے کا ٹھیک ہے دیکھئے ٹھیک ہے اور میں اس کو سادہ بجاتا آپ نے فرق سمجھا فرق ہے ٹھیک ہے یہ اس طرقے سے آپ کو کرنا ہے پہلے آپ کو دو دو بات ٹچ کرنا ہے ادھر سے لے جا کے آرام آرام سے کرنا جلدبازی کروگے تو آپ سے نہیں ہوگا ایک دم ٹھیک ہے تو یہ اس کا اس طرقے سے آپ ادھر سے کرنا اسی طرقے سے ہم کو ادھر کو آنا ہے سا پہلے رکھ کے اس کو نیکو ٹچ کر رہے ہیں کہ اس طرح دیکھئے اپنی آواز میں بھی لچک لانی ہے تمہیں ایک کڑ کے ساتھ اپنی آواز میچ کر رہا ہوں اور سادہ بجاتا ہوں گا تو وہ ہی آئے گا سانی دھا پا مانگارے سا سمجھ گئے تو یہ کنڈ سور ہوتا ہے آپ دھرے دھرے کریے سا پہلے سے اگلی رکھ لی دو بات ٹچ کر دیا اس کا آرو عبرو آرو عبرو اس کی طریقے سے آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھئے پہلے تو میں آپ یہ آگے والے سور پہ اگلی ٹچ کر دیے جب آپ اس کا ریاج کر لیں گے تو پھر آپ کو پیچھے والے سور پہ اگلی ٹچ کرنی ہوگی یہ ٹھیک ہے اس طریقے سے کرنا ہے آپ کو یہ دوسرا طریقہ ہے یعنی پہلے بار میں آپ کو آگے ٹچ کرنا ہے اور دوسری بار میں آپ پیچھے ٹچ کریں گے یہ دونوں آپ کو کرنے ہیں دیکھئے یہ ہلکا ہے حالکہ یہ تھوڑا آپ کو کٹھن لگے گا لیکن ایک بار جب آپ کی انگلیاں چل جائیں گے تو پھر آپ کو کچھ بھی کٹھن لے گا پہلے دھیرے دھیرے اس کو پریہاس کیجئے کن سور لگانا بہت ہی جروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم جیسے جی میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ اگلی رکھیں گے نیچے والے سور کو اب ایسی ہم ادھر سے آئیں گے ساپ اگلی رکھیں گے تو اس کو ہلکا ٹچ دے لے لیں گے یہ ٹھیک ہے یعنی ساپ اگلی رکھیں میں نے آپ کو بتایا سانے دھاپا مانگارے سا ٹھیک ہے یہ ہے طریقہ تو اسی طریقے سے آپ چاہیں آپ پہلے پہلے دفاع میں نیچے والے سور بھی لے سکتے ہیں میں نے پہلے آپ کو اوپر والے بتایا لیکن اوپر والے میں تھوڑا جیادہ آسانی ہوگی اب ساتھیوں میں آپ کو اس کا پروف دیتا ہوں کہ اس میں فائدہ کیا ہے کنسل لگانے سے گالے کے خوبصورتی یا کسی بھی چیز کی کس طرح سے آتی ہے تو مان لیجیے ہم کچھ نہیں لیتے ہیں کیونکہ ناگیں دھون نہیں لیتے ہیں مان لیجیے تو ہم کس طرح سے بجاتے ہیں اگر ہم بغیر کن بغیر کن کے اگر ناگیں دھون بجائیں گے تو کس طرح سے بجائیں گے دیکھئے یہ پارٹ میں نے آپ کو بجا کر کے دکھایا اور یدی میں اس میں کنسل لگا دیتا ہوں تو کس طرح سے دیکھئے فیلنگ کس طرح سے اس کی ٹیون آئے کے دے گئے آئے سمجھ میں آپ کی یعنی میں نے سا گا پا دھا پہنگی رکھ کر اس کا نیکہ نیکہ ٹچ لیا ہے سمجھ گئے آپ دیکھئے یہ تو یہ میں نے آپ کو اسی لیے بتایا ہے کہ آپ اگلا سور اور پھر پچھلا سور پھر اگلا سور پھر پچھلا سور اگر آپ یہ ریاج کرتے ہیں اور کنسل آپ لگانا سیکھ جاتے ہیں کسی بھی کانے میں آپ کنسل لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ یہ تو میں نے آپ کو اب جیسے دوسری ناگن دھونوں ایسے یہ ہے تو یہ اس میں اس میں بھی دیکھے کنسل کا یوچ ہے یا میں نے پانچ بار اس کو ٹچ کیا تو پہلے آپ دو دو بار پھر تین تین بار پھر چار چار بار اس طریقے سے اس کا ریاج کیجئے جب تک آپ کنسل لگانا نہیں سیکھیں گے اور اس سے آپ کے گلے میں بھی حرکت آئے گی ٹھیک ہے سا رے ٹھیک ہے یہ کنسل ہوتا ہے اور کنسل میں گانے میں خوبصورتی آتی ہے ساتھی ہو تو چلیے آپ اس کنسل کو لگانا سیکھئے میں نے بہت آسان طریقے سے آپ کو بتا دیا ہے تو چلیے میں ملتا ہوں پھر کسی نیفٹی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار